یہ دیکھو یہ پانی اس گھگر ندی میں ملتا ہے اسی کا پانی ہے ادھر گھما کے اس کو نکالا کے ہے یہ دیکھو یہ پانی پھر پاکستان میں سلا جاتا ہے ڈویانس کو گھمانے چلتے ہیں خیت میں یہ دیکھو بیٹھا ہے دویانس گھومنے کے لئے تیار ہے اور اس کے بعد ہم آج باہر آئیں گے آپ کو ایک بڑی ندی دکھائیں گے اس کو ایک بار دوانے لے چلتے ہیں اس کے بعد آئیں گے آج باہر تو گائز ہم کھیت میں آگئے ہیں گھومنے کے لئے یہ دیکھو پیچھے نیر چل رہی ہے اور ادھر بھی دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو دیمیاںس کتنے کوش ہو رہے ہیں دیمیاںس ڈاڈا کرو بیٹھے ڈاڈا 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 ڈا 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 یہ دیکھو میں آپ کو اپنے کھیت کی کلپ دکھاتا ہوں یہ دیکھو گائز ہمارا گوار یہ گوار کے پسل ہے کتنا بڑا ہو گیا یہ دیکھو دمیانس کیسے کر رہا ہے دمیانس یہ دیکھو دمیانس کیسے کر رہا ہے دمیانس سامنا دیکھیں کیا ہوا تو گائز اب چلتے ہیں گھر کی اور مزر سے اور یہ بھائی صاحب گہتے ہیں چلو ان کو رکنا پسند نہیں ہے یہ دیکھو کیسے کیسے کر رہا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو چلو چلتے ہیں پھر دمیانس ہلو گائز یہ دیکھو راستے میں ڈال دیئے اس نے نہر کے اندر سے نکالا ہے اور یہ کانٹے پہ گرہ اس کو راستے میں ڈال کر چلا گیا ہے یہ بہت ہی گلت بات ہے یہ دیکھو بائیک مسکل سے نکالا ہے یہاں سے ایسا نہیں کرنا چاہیے ادھر بہت ساری جگہ پڑی ہے یہاں پر ڈال دیتے لیکن راستے میں ہلو گائز میں نالی ہوں اور اب چلیں گے ہم اس ندی کے پاس دان کا آرزہ آپ کو میں دکھاؤں گا بہت ہی چاندہ ریو آئے گا اور دیکھیں گے اس میں کندہ پانی آیا ہے کیونکہ اس میں پانی جب زیادہ بارش ہوتی ہے یہ تب ہی اس میں پانی آتا ہے انہی تھا وہ سوکی رہتی ہے تو چلیں گے اور یہاں سے لگ بگ چوئیس کلومیٹر دوری پر ہے وہاں پر ایک پل بنا ہوا ہے اس پل سے اس کو سوٹ کریں گے اور دکھائیں گے اس ندی کا نام گگر ہے جو کالی بنگا سبیتہ ہے اسی ندی کے کنارے بنی ہوئی ہے جو گگر ندی ہے اسی میں سے یہ نکالے گئی ایکسٹر ندی ہے جو اس کا باؤ اگر تے جو تو اس میں پانی ڈالا جائے جو ہمارے پاس سے نکالتی ہے اور واپس اسی میزہ کے مل جاتی ہے اور زیادہ پانی آنے پر اس کا پانی پاکستان میں چلا جاتا ہے تو آج آپ کو وہ ندی دکھائیں گے اور ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا کیونکہ آج کا ویڈیو بہت ہی اچھا ہونے والا ہے تو گائز ابھی لکھ بک ٹائم ہو گئے ساڑے بارہ اور اسی دوپ میں ہم جائیں گے آپ کے لئے تو گائز آپ سمجھ سکتے ہو اس سمیہ دوپ کتنی تیز ہوتی ہے لیکن آپ کو نئی چیزیں دکھانے کے لئے جانا پڑے گا ہم جائیں گے آپ کو دکھائیں گے تو تھوڑی بہت اس کے بارے میں میں جان کر دے دیتا ہوں جو اس کے کنارے بسے ہوئے گام جہاں پر یہ پل بنا ہوا ہے وہاں سے سوٹ کریں گے اسی کے پاس جو گام ہے ان کے گاؤں کے میں نام بتاتا ہوں آپ کو اس کے نزدیک رنگ میل جو بہت پرانا گام ہے اسی کے نزدیک ایک باریکہ گام ہے جو کی چھوٹا ہے رنگ میل گام جوگیوں والا گام کہلاتا ہے وہاں پر بھی کچھ دکھانے لائک ہے وہاں پر بھی ہم جائیں گے کبھی کیوں کی وہاں پر ایک جوڑ ہے جو کی اس کا جو تلا ہے وہ پتل کا بنا ہوا ہے یہ سننے میں آیا ہے تو گائز دینے کرتے ہوئے چلتے ہیں سننے میں آیا ہوں آج آپ کو یہ نالی دکھانے یہ دیکھو میرے پیچھے کتنا پانی آ رہا ہے یہ دیکھو پانی آ رہا ہے یہ دیکھو پانی آ رہا ہے یہ دیکھو پانی آ رکھا ہے یہ دیکھو پانی پھر پاکستان میں چلا جاتا ہے یہ دیکھو پانی پھر پاکستان میں چلا جاتا ہے یہ دیکھو پانی یہ یہاں کا view ہے یہ دیکھو پانی آ رہا ہے یہ دیکھو پانی آ رہا ہے یہ دیکھو میں آپ کو مسدیک دکھا دیکھا دیکھتا ہوں دیکھو پانی آ رہا ہے یہ دیکھو آئیس چاروں طرف فانی فانی ہے یہ دیکھو پیچھے یہ یہاں کے یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیجئے دیکھو آپ نے شاندار ندی تھی اور اس میں پانی شاندار بہ رہا تھا جب میں اس پل کے اوپر چڑھا تو مجھے بہت ڈر لگا کیونکہ اس کے نیچے سے پانی نکل رہا تھا تو اسے آواز کر رہا تھا زیادہ تو میں آپ کو اس کو نزدیک سے نہیں دکھا پایا کیونکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ یہ رشک ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسی جگہ پر بہت پرانے پھول ہے بہت دوپ ہے اور اب میں گھر پر آگیا ہوں تو بہت ہی اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ ہمارے چینل پر آپ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تو کومنٹ ضرور کریئے گا آپ کے لئے ایسی نئی نئی ویڈیو ہم لاتے رہیں گے اگر آپ کا ساتھ رات ہو کیونکہ تو آج کا بلوگ یہیں سمعفت کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں تب تک کے لئے تا تا بائی فا جلی ویڈیو ملتے ہیں